تیتی جب آپ گاتی ہیں تو آپ کی کیت کا ہر شبت ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ سجیب ہو اٹھا ہو اور اس کے جو بھاؤ ہوتے ہیں وہ آپ بھی اپنے ہردے سے محسوس کرتی ہیں اور دوسرے جو اس کو سنتے ہیں ان کے ہردے میں بھی وہ بہت گہرائی تک پہنچتے ہیں اس کے لئے آپ کو کافی اپیاس کرنا پڑا ہوگا کس طرح سے یہ خنر آپ میں آیا ہمیں بتائیں گے دیکھیں یہ تو میں مانتی ہوں کہ کچھ چیزیں نیچرل ہوتی ہیں پر مجھے کچھ لوگوں نے ایسا سکھایا کہ جیسے محسوس گولاو حضر صاحب نے کہا کہ لہتا تم جب گانا گاتی ہو تو تم پہلے یہ سوچو کہ یہ گانا کون گا رہا ہے سکیشن کیا ہے رونا ہے یا آخنا ہے یا لالبائی ہے یا جو بھی ہے تو تم ایمیجن کرو کہ یہ میں ہی گا رہی ہوں کیریکٹر میرا ہے میں اس کیریکٹر میں جا کے گا رہی ہوں وہ میں تو سیکھ رہی تھی نا تو مجھے دھیان رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے اور پھر میں نے اردو بھی سیکھی ہندی تو میں سیکھی رہی تھی اور میں بلکل مراتی باتاورین سے آئی تھی اس وقت تو ہندی کی کتابیں مجھے میرے ماسٹر جی تھے لیکھا شرما ان کا نام تھا اور انہوں نے کہہ کیا کہ مجھے ملسی پریمچنڈری کی کتابیں لاکے دی اور کچھ ٹانسلیشن جو ہوتے ہیں بنگالی کتابوں کے تو وہ بھی مجھے شرط بابو کی کتابیں لاکے دی پتہ میں ان سے یہ سیکھتی رہی اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے پھینڈری کا مطلب جو پہلی کتاب پڑھی تھی وہ تھی نیرولا اچھا اچھا جی ہاں پھر انہوں نے مجھے کرمو بومی جنمو بومی مطلب جو ان کی سب کتابیں تھی ربان وغیرہ وہ ساری کتابیں لاکے وہ کہتے تھے پڑھو اور پھر تم دیکھو کہ کونسی کتاب پڑھ کے تمہیں کونسا کیاریکٹر کیسا لگا اور یہ اچھی ہے یا ٹھیک نہیں ہے یہ تم مجھے لکھ کے باتا تو وہ میں ٹریکٹس کرتی تھی اور اس میں میں نے کافی اچھا یہ کیا تھا کہ وہ خوش ہوتے تھے تو اس طرح سے میں نے کوشش کی ہے کہ میں جس بھاشا میں گاؤں برابر اس کا مطلب ہے اور وہ سننے والے یہ کہیں کہ آرے یہ بلکل صحیح گا رہی ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اگر بانگالی گانا گایا تو بانگالی لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ آرے یہ کوئی بانگالا لٹکی ہے تو یہ میں نے زیادہ ہر بھاشا میں کوشش کی ہے اور میں نے چھبیس بھاشاوں میں جا رہا ہے اور ہر بھاشا میں آپ نے اس طرح سے کھایا ہے جیسے کی لوگوں کو لگے کہ اپنی زبان ہے یہ کوشش تو یہی کی ہے اور کافی لوگوں نے مجھے کہا بھی ہے کہ آپ نے بہت اچھا رہا ہے برابر لگتا ہے بانگالی لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں مطلب میرے ایک لڑکا تھا بانگالی بہت ینگ لڑکا تھا اس نے مجھے کہا کہ میری ماں مجھے کہتی تھی کہ لاتا بانگالی آشے بانگالی میں وہ اس کو یہی معلوم تھا کہ میں بانگالی لڑکی ہوں تو اس سے میں مجھے کہتی تھی تو وہ بہت خوش رہتا تھا تو اچھا رہتا ہے کہ ہم اور بھی بھاشا میں بول رہے ہیں بھارت کی سب بھاشا ہے اور اگر وہ بولنا آ جائے اور سیکھے تو کوشش میں دیکھی ہے حالانکہ سب بھاشاوں میں میں بولتی نہیں ہوں پر کوشش ضرور سکتی ہوں دیدی اسی لئے تو پورا بھارتوش آپ کو اپنا مانتا ہے ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں کی یہ مطلب ان کی سب کی مہربانی ہے چاہتا سوچتے ہیں اور مانتے ہیں دیدی جو ابنیتریاں اس سمیں کیوا کرتی تھی بات کی بھی جن کے لئے بھی آپ نے گانے گائے سب کا یہی کہنا تھا کہ لاتا جی کا گانا اگر ہے تو ابنیے کی ضرورت اتنی نہیں ہے کیونکہ وہ شب سننے کے بعد اپنے آپ ابنیے ہو جاتا ہے آلے واہ ہم نے کہیں پڑا تھا نلی جیون جی نے یہ بات کہی انہوں نے کہا تھا کہ گانوں کو صرف گنگنا دیجئے گانے کے بھاو اپنے آپ آ جاتے ہیں آلے واہ مینہ کماری جی نے بھی اسی طرح کہا تھا آپ ان لوگوں کے ساتھ جب پتا رہتا ہوگا آپ کو کہ آپ کا یہ گانا مینہ کماری جی پر فلمانا ہے یا کسی اور مینہ کماری جی پر فلمانا ہے جی ہاں میں ہمیشہ پروڈیسر یا ڈیریکٹر جو ہوتے تھے تو میں گانے سے پہلے پوچھتی تھی کہ یہ گانا کون گا رہا ہے اس وقت تو ان لوگوں کے نام تھے مدوالا، مینہ کماری، نرگیش مطلب ایسی تالپانچ گیت تھی ان کا نام زیادہ آتا تھا تو وہ بتاتے تھے کہ میں یہ مینہ جی گا رہی ہے یا یہ شائرہ بانو ہے میں کوشش کرتی تھی کہ وہ جس طرح سے کام کرتی ہے اس طرح سے میں گانا بھی گانے کی کوشش کروں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ واقعی مینہ کماری گا رہی ہے یا اور کوئی آرٹیسٹ آ رہا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے اندر سے اچھا لگتا تھا سکون ملتا تھا کہ میں کچھ کوشش کر رہی ہوں اور اس میں میں کامیاب ہو رہی ہوں دیدی یہ لوگ آپ سے ملتے ہوگے پیور کچھ کام کرتے مینہ کماری جی کہ گھر میرا آنا جانا کافی تھا وہ کبھی کبھار آتی تھی اور نرگیز جی کے ساتھ بہت اچھا تھا اور نرگیز جی مینہ کماری مدووالا سائرہ جی چونکہ میں یوسف بھائی مطلب دلیب کمار جی کو اپنا بھائی مانتی ہوں ان کو راچھی باندی ہے میں نے تو ان کے ہاں بھی آنا جانا یا ان کا ملنا ہو کئی مرتبہ سائرہ جی ریکارڈنگ میں آکے بہتی تھی جایا بچن جی بھی آکے انہوں نے جب ابھیمان پکچر کی تھی تو اس میں ان کو پلیویک سنگر برتایا تھا تو ان کا گانا اک تھا جس میں وہ پلیویک گا رہی ہے اور وہ گانا میں کیسے گاتی ہوں یہ دیکھنے کے لیے ان کو جس کے سمکھر جی سامنے بولایا تھا انہیں کہا کہ آپ آئیے اور آپ خود دیکھئے کہ لٹا کیسے کھڑی ہوتی ہے کیسے گاتی ہے اور کپڑے ان کے کس ٹائب کے ہوتے ہیں تو پیا بینہ پیا بینہ گانا تھا میرا اس میں وہ بیٹھی رہی دیکھتی رہی اور جب میں نے پکچر دیکھی تو اس گانے پہ انہوں نے بڑی بارڈر وانلی ساڑی پہنیا ہے جیسے میں پہنٹی تھی پرلو بھی میری طرح لیا ہے اور جاتے وقت میں جیسے ایکشن کرتی ہوں پتر میرے تو نچرل ہوتے ہیں پر انہوں نے بلکل دھان سے دیکھ کے ویسا ہی کیا تھا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کیوں آکے بیٹھی تھی